اللہ کہتا ہے قرآن میں کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے سلمان کا طاقت دوست و کافر کو مردار کرنا ہے اکستان ہے سیٹم طاقت اللہ کا طاقت ہے انڈیا کا اور انگریزوں کو قبط ہم پہ چلتا ہے الہی جنگ کرے گا ازل الجہاد اس کو شوٹ کرے گا یہ ختم کرے گا اور جہاد کروں گا سارا دنیا راحت رکھی امریکی تک میں ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا پاکستان کے مولوی نے 22 بچے پیدا کرنے کے بعد بولتا ہے کہ ہم ہندووں کو مار دیں گے بھائی اس طرح سے پاکستان کے مولوی نے بیان دیا ہے پاکستان کے مسلمان ہندو کے بارے میں اور مندیروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سنکے آپ کا خون کھول اٹھے گا میں دکھاؤں گا پاکستان کا ریکشن لیکن اس سے پہلے دوباری سیکھنے بھی کچھ سے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی برکر آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں پاکستان کے مولوی صاحب نے ہندو کے بارے میں کیا کیا بولا ہے پہلے آپ ان کی باتیں سنیے میری بات سنو اللہ کہہ دے قرآن میں کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے اوہ تلو اس کے ساتھ محبت و عش تو اس کے ساتھ اشر بھی ہوگا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ بھائی آپ کسی کو کھاٹ دو کسی کو مار دو یا کسی کے لیے نمرت رکھو وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے مجھے بتائیں ان کے بائیس بچے ہیں میں بہتر سال میں ہاں بہتر سال کے ہیں بائیس میرا بچے لعنت اللہ بائیس بچے ہیں ہم کے ساتھ مرن یارک شادی کیا ساتھ چوپر میرا نواز ہے گئے میں ہشتے ہیں ساتھ سے زیادہ ان کے نواز پر ہے ساتھ سے زیادہ اور بائیس ان کے بچے ہیں اس کے علاوہ اگر بیویاں کتنی ہیں بیوی تین نہیں بتائیں بڑا گن دو ہے دو ہے ابھی تین مرہ چھوٹی دیا طلاق دیے در چانل سوڑیوں میں ابھی پوجود ہے تو یہ شاید اسی وجہ سے پاکستان پہ جو کرزہ دن با دن چڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں جو پھر روزگاری پڑھتی جا رہی ہے شاید آپ کی وجہ سے آپ اتنے بچے نہیں آپ اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کرتے کے ہیں میں دو آنے پہ چیزیں اس ٹیم میں کام کرتا ہوں دو روپے کونے دو روپے مزدور تھا ابھی آپ کتنے پیسے کماتے ہیں میں اللہ پاک دیتے ہیں میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں چیز سو بیس روپے میں ادھر سے آئے ابھی بھی جیب پر ہے جیل میں بھی اللہ دیتے ہیں جیل میں کیوں دیتے ہیں جیل میں دیتے ہیں میں کہہ رہے ہیں امریکہ کو میں حتم کر دوں گا اتنی پاور میں ہمارے لیڈر نہیں حتم کر سکے آپ کیسے کریں گے میں اتاتھ بات سنوں ابھی میں پچھاتے نہیں توڑ سکتا ہوں وہ پچھاتے نہیں مہد لا الہ اللہ اس کے مقابلہ کوئی نہیں کرتا کعپر کے ساتھ دوستانہ اوہی ساتھ کیا شہر جہاد کرے گا ایسے اور بھی کٹ ہو گیا کتنا لوگ آ گیا تمہارے پاس ایک آ جاتے ہیں شہر پاکستان میں سلام کرتا ہوں ان کے جوش کو لیکن اس جوش کا کیا فائدہ یہ دیکھیں اچھا آپ ابھی ہیتر دس نارے لگائیں بیس نارے لگائیں کوئی فائدہ نہیں ہونا پاکستان کا پیدا یہ ہے جہے تھے بچے اٹھے گے پاکستان کا مطلب کے لا الہ الا اللہ اوہ سارے نے کلمہ پر ہے مسلمان ہے اور ایک مسلمان کا طاقت دوستوں کعپر کو مردار کرنا ہے اکستان ایسے طاقت اللہ کا طاقت ہے نارے تکبیر اللہ حق پر اے جہاد ایسا کرو گے ایک ککری کوئی نہیں کر سکتے کیا جہاد تھا نہیں ہاں نواز پلید گھر سے باگیا ملک سے اگر ایڈیوکیشن کے پر بات کریں بات سنو انشاءاللہ اے سب دنیا بنائے گا ہاں جہاں جہاں ہاں ہاں پنجاب ہی ہے یہ شہر بنجاب میں شہر پوکتن ہو بکرو بکرو ڈائی لاغ کیے جائیں ایکشن نہیں کیا جائیں یہ بزرگ جو ہے نا ماشاءاللہ جذباتی ہو رہے ہیں یہ کیا اصل میں جذباتی نہیں ہونا ہمیں سوئے سمجھ کر فیصلے کرنا ہے ایر بوئی شاہب کے اے نواز پلید پلیا شباز پلید پلیا امران پلید پلیا سارا اب اس کے نو کرے اس کو کیوں نہیں منے گا تو کتنا فخر سے اب کہہ رہے ہیں نو کرے ہیں کیوں بنے چیز ہمارا بادشاہ بھی فوت نو کرے ہیں نو کیوں آج کل انڈیا کا اور انگریزوں کو حکومت ہم پہ چلتا ہے اسلامین نظام نہیں ہے قرآن نہیں ہے آج کل انگریزوں کو حکومت اے چلتے کیوں پاکستان میں انگریزوں کا حکومت چلتا ہے پاکستان میں انگریزوں کا حکومت ہے اس حکومت کو حکومت کیسے کریں گے اس کو شوٹ کرے گا یہ ختم کرے گا الہی جنگ کرے گا ازل الجہاد کلمت الحق علل سلطان انجان اس سارے میں جہاد کروں گا اب جہاد کروں گا سارا دنیا دا حق رچی امریکی تک میں ایک ہی کو نہیں چھوڑوں گا گیر کے جیلر زگل کزمری بچا دنیا گھٹ گھٹ کے بیتا جبا چاہیے نہیں لڑنا نہیں میری بات دولے محبت مجھے اللہ کے قسم میں اللہ کا ولیو دن کا ذہی کے ساتھ پچاس زوابوں کے دخل ابھی میں پچاس گھڑی گرلے توڑا تیرے داری پر ماری پشاب سے کٹن گا یہ ہے اللہ یہ کرے گا تارے تکبیر اللہ اکبر اے اے تلو امریکی انڈیا کے تلو اچھا نہیں انڈیا کی دربیج میں آگے امران پلیج اے تلو نہیں انڈیا کی دربیج میں آگے انڈیا نے آپ کو کیا کہا ہے میرا بات سنو چاہیے سب کچھ کیا بولتے ہیں دوبای سے سلام علیکم میرے پیارے بھائی لوگ میرے پیارے بھائی لوگ ابھی ایک نوہ کانون بھی آیا ہے جیسا پہلا جو آدمی یو اے ای سے بار رہتا تھا چھے مینہ آٹیمیٹک بیند ہوتا تھا اس کو لیکن ابھی ایک کانون نوہ آیا اگر بھی وہ چھے مینہ ہو گیا اس کا عرباب اس کو کینسل نہیں کیا یا اس کا عرباب اس کو منتا ہے اس کا ویزا اوپن ہے تو لیکن ایک بات ہے نہیں کہ تم تمہارا ملک میں ہو کر تمہارا ویزا اوپن ہے عرباب اس پائر ہوئے گا نہیں اگر تمہارا پاس ویزا ہے اور تم چھے مینہ بار گیا آپ لوگ آسکتے ہیں کیونکہ اگر تمہارا عرباب آپ لوگ کو منتا ہے وہ کینسل نہیں کیا چھے مینہ ہو گیا سات مینہ ہو گیا آٹھ مینہ ہو گیا ایک سال بھی ہو گیا آپ عرباب منتے ہیں اور تمہارا پاس پھر بھی ویزا ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں آپ نے دیکھا دوبائی سکھ نے کیسے بیان دیا ہیں دوبائی سکھ ہمیشہ لیبر کے سپر میں بولتے ہیں چاہے انڈیان ہوگا پاکستان بانگلہ دیش نپال کہیں کے بھی ہو ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں کھڑ رہا تھا دوبائی سکھ کے لیے ایک لائک جروح کی جگہ اور ہمارے چنر کو جروح سے سکھ کر لیجے تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں اور دوبائی کے بارے میں انفرمیسہیں ملتی رہے چلی ویڈیو ساتھ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے دیو میں تب تک کے لیے جائے ہی جائے بھارت جائے سیری رام